بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہائیبرڈائزیشن ہائیبرڈائزیشن ہیک ایسا ٹوپک ہے جو کہ فرسٹیئر کی کیمسٹری میں بھی ہے اور سیکنڈیئر کی کیمسٹری میں بھی ہے اور انتہائی آسان ٹوپک ہے لیکن سلوڈرنٹس کو اکثر پریشانی ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں تو اس لئے ہم سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور آپ اس کو ریلیویٹلی پسٹری اور سیکنڈیئر میں اپنے مطابق ایکسپلین کر سکتے ہیں تو ہم اس کو آسان اور جتنا شورٹ کر کے ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم اتنے کوشش کرو سب سے پہلے اس کے ڈیفنیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ ہائیبرڈیزیشن ایک کی ایسا پروسس ہے جس میں اٹومک آربیٹلز آپس میں ملتے ہیں اور پھر سے نئے اٹومک ہائیبرڈ آربیٹلز بنتے ہیں تو اکورڈنگ ٹوڈیفنیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایس اور پی اٹومک آربیٹلز انٹر مکس ہوتی ہیں اور نئے اٹومک ہائیبرڈ آربیٹلز بناتے ہیں اب ہائیبرڈ آربیٹلز کیا ہوتے ہیں ہائیبرڈ آربیٹلز ایسے آربیٹلز ہوتے ہیں جن کی انرجی سیم ہوتی ہے اور ان کے جو شیپ ہوتی ہے وہ بھی ایک جیسے ہوتی ہے اور یہ اٹومک آربیٹلز ہی ہوتی ہیں اور نمبر آف فارمنگ ہائیبرڈ آربیٹلز سیم رہتا ہے یعنی کہ جتنے ایس اور جتنے پی آربیٹرز ٹوٹل آپ اس میں مکس کریں گے اترے ہی نئےわی ٹوٹل منیں گے یعنی کہ ایک ایس اور ایک پی آپس میں کمبائن کرے گا تو ہائیبرڈ آجزیشن ایس پی ہائیبرڈ آجزیشن ہوں جو کہ ہماری کمیسٹر میں شامل نے تر ہی ٹائپس دیا ہی ہیں ایس پی 3، ایس پی 2 اور ایس پی ہائیبرڈ آجزیشن اگر ایک ایس اور ایک پی آپس میں کمبائن ہوگا تو اس کو ہم SP hybridization کہتے ہیں اور اگر ایک ایس اور دو پی اور atomic orbitals intermix ہوں گے تو hybridization کو ہم SP2 hybridization کہتے ہیں اور اگر ایک ایس اور تین پی ایک ایس اور تین پی atomic orbitals آپ اس میں کمائن ہوں گے تو بننے والی hybridization کو ہم SP3 hybridization کہتے ہیں اب اس کا ایک شورٹ overview دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پس hybridization جو ہے وہ کیسے بن رہی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو explain کر سکتے ہیں دیکھیں ایک ایچار کے اوپر ہم اس کو چھوٹ فارم میں explain کر رہے ہیں یہ جو S orbitals ہے یہ 2S ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو P orbitals ہیں 2P, 2PY, 2PZ ہو سکتے ہیں تو جنرل ہم نے ان کو S اور P orbitals کا نام دیا اب S اور P types کے لحاظ سے میں نے آپ کو تین hybridization بتائیں SP3 hybridization SP2 hybridization اور SP hybridization اب ان سب میں جو بننے والے orbiters ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک S اور تین P atomic orbiters آپس میں کمائن ہوں گے تو hybridization کا ہم SP3 hybridization کہتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اگر دیکھیں total orbiters ہمارے پاس کتنے intermix ہو رہے ہیں 1, 2, 3, 4 تو نئے بننے والے کتنے ہیں 1, 2, 3 اور 4 سب کی آپ کو shape اور ان کی جو energy ہے وہ سیم نظر آتی ہے یعنی کہ ان کی energy اور سیم shape ہونے کے وجہ سے ان کو ہم degenerate orbiters بھی کہتے ہیں اب یہ balloon کی شکل کا orbiters نظر آ رہے ہیں سب کی shape ایک جیسی ہے جب ان کو ہم combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو geometry بنتی ہے اس کو ہم tetrahedral geometry کا نام دیتے ہیں اور یہاں پہ جو bond angle بنتا ہے ہمارے پاس یہ 109.5 degree کا بنتا ہے percentage of character کی بات کر لیں تو اس کو ہم لکھیں گے S orbitals جتنے percent involved ہوا اس کو ہم لکھیں ہیں percentage of S character اور جتنا P involved ہوا اس کو ہم لکھتے ہیں percentage of P character تو یہاں پہ SP3 hybridization میں 25% S character ہے اور 75% جو ہے وہ P character ہے اور اگر explanations کے والے سے ہم ان کی examples بتا سکتے ہیں water ہے جس میں SP3 hybridization ہوتی ہے ammonia ہے جس میں SP3 hybridization ہوتی ہے اور ethane جس میں SP3 hybridization ہوتی ہے اور بھی بہت سارے examples ہیں جن کو آپ یہاں پہ quote کر سکتے ہیں اور وہ ہم کسی نئی videos کے اندر جو ہے work explain کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے وزید examples کے ساتھ بتا سکتے ہیں نیکس دیکھیں ہمارے پاس ایک لکھ یہ hybridization ہے SP2 hybridization SP2 میں ہمارے پاس تین orbitals کمائن ہوتی ہیں یعنی کہ ایک S اور دو P کو اسے بھی آپ اس میں کمائن ہوں گے تو نئے بننے والے 1, 2, 3 hybrid orbitals ہوں گے یہ hybrid orbitals آپ اس میں کمائن ہوں گے تو ہمارے پاس جو geometry بنتی ہے وہ trigonal geometry بنتی ہے trigonal geometry میں bound angles جو ہوتے ہیں وہ 120 degree کے ہوتے ہیں جیسے کہ fan کے پرج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے 120 degree کے فاصلے پرج ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ والے جو hybrid orbitals ہوتے ہیں یہ بھی 120 degree کے distance پر ایک دوسرے سے موجود ہوتے ہیں اگر یہاں پہ ہم اگر percentage of S character کی بات کریں تو S character ہمارے پاس 33.5% اور P character 67.5% ہے اب یہاں پہ آکے students ایک سر کنفیوز ہوتے ہیں کچھ books میں لکھا ہوتا ہے 33% ہے کچھ books میں لکھا ہوتا ہے 67% ہے اور کسی books میں لکھا ہوتا ہے یہاں پہ 34% ہے اور یہاں پہ 66% ہے تو یہاں variations 33 سے لے کے 34 تک ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ جو variations ہیں وہ 66 سے لے کے 67.5 تک 68 7 کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ variations آ سکتی ہیں اگین یہاں پہ جو اگزیمپلز ہیں ہمارے پاس وہ اتھین میں ہیبرڈیزیشن ہوتی ہے SP2 اور بورون ٹرائی فلرائیڈ بی ایف 3 جو اگزیمپلز ہماری بکس میں کوڈ کی ہوئی ہیں ہم انہیں کے حوالے سے ایکسپین کر رہے ہیں یہاں پہ نیکس میں ہمارے پاس ہے SP ہیبرڈیزیشن SP ہیبرڈیزیشن اب یہاں پہ سیم شیئی کے اور بکس بن رہے ہیں یہ دونوں جب آپس میں کمائن ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا آپ کو یہ ایسے کر کے تو یہاں پہ جو ان کا بانڈ ڈیسٹنس ہے وہ سوری بانڈ ایگز جو ہے وہ 180 ڈگری کا بنے گا اور یہاں پہ جو جو بنتی ہے وہ لینیر بنتی ہے اگین ہم پرسنٹ ایج آف کریکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ ایس کریکٹر جو ہے وہ ہوگی 50% ہو رہا ہے اور پی کریکٹر جو ہمارے پاس وہ 50% ہے کیونکہ ایک ایک اوربٹرز آپس میں انوالو ہو رہے ہیں اسی طرح ایسی اوربٹرز جو آپس میں کمائن نہیں ہو رہے ان کو ہم انہائیبریڈ اوربٹرز کہتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی ہنہ نظر آ رہا ہوگا کہ SP2 میں اور SP ہائیبریڈ اوربٹرز بنتے ہیں انہائیبریڈ اوربٹرز وہ ہوتے ہیں جو ہائیبریڈ میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں اب ان کا کیسے بتا جلتا ہے کہ کون سی ہائیبریڈ اوربٹرز بنیں گے اور کونسے والی میں انہائیبریڈ اوربٹرز بننے چاہیے تو یہ ہم جب الیکٹرون کنفرگیشن لکھتے ہیں سینٹر ایلیمنٹ کی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس PZ میں الیکٹرون تھا اور وہ الیکٹرون پارٹی سپیٹ نہیں کر یہ انٹر میکس نہیں ہو رہا یہ الیکس کی ویسے یہ ریٹین رہے گی یعنی یہ ویسے بھر قرار رہتی ہے اس وجہ سے ہم انہائیبریڈ اوربٹرز کہتے ہیں اور یہ انہائیبریڈ اوربٹرز پائی بانڈ بننے میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آر ہوگا دو پائی بانڈ بنتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو انہائیبریڈ اوربٹرز ہوتے ہیں پی وائ اور پی زیڈ پی وائ ایک پائی بانڈ بنائے گا اور پی زیڈ اگر ان میں الیکٹرون آویلیبل ہیں اگر انہائیبریڈ اوربٹرز یعنی کہ اس کے اندر کوئی الیکٹرون آویلیبل نہیں تھا تو نیکس ہائیبریڈ میں ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی اگزیمپلز ہمیں بی ایف تری میں نظر آتی ہے جس میں یہ اوربٹرز ایمٹی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں صرف اونلی یہ والی شیپ نظر آ رہی ہوتی ٹرائی گونل یہاں پہ ایک اور بات میں آپ بتاتا چلوں کہ جو اسی طرح سے کاربن ٹو کاربن اگر ہم بات کریں ایس پی ٹو ہیباریزیشن کی تو بانڈ لیند ڈیکریز ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈبل بانڈ آ جاتا ہے پائی بانڈ آ جاتا ہے اور اسی طرح سے ایس پی ہیباریزیشن میں جس میں ٹریپل بانڈ ہوتا ہے وہاں پہ بانڈ لیند اور زیادہ ڈیکریز ہو جاتی ہے تو جو میں نے پرسنٹیج آف کریکٹرز کی بات کی تھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے وہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ایس بانڈ لیند ڈیکریز ہونا شروع جاتی ہے میں اوپر لکھا شاید نہیں آ رہا ہوگا تو ایس کریکٹر جو ہے وہ جیسے انکریز ہوگا بانڈ لیند کیا ہوتی ہے ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ جو ریلیشن بنتا ہے یہ انکریز بن جاتا ہے ایس کریکٹر جیسے جیسے بڑھے گا پرسنٹ جو سوری بانڈ لیند جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیکریز ہوگی اور اسی طرح سے پی کریکٹر جیسے بڑھے گا ویسے ہمارے پاس بانڈ لیند کیا ہوگی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر والے میں ہمارے نے SP 3 ہیبریزیشن میں پرسنٹ بڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں مالڈ بھی بڑھ رہا کیونکہ ہاں پھر سنگل بانڈ آتا ہے چلیں ہم اگزمپل کو ڈسکس کر لیتے تو تین ٹائپ کی ہیبریزیشن ہم نے دیکھی کوڈن ٹو کاربن ہیبریزیشن ہمارے پاس کاربن جو ہے وہ چار انپیر الیکٹرون یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ کاربن جو ہے وہ چار مناتا ہے تو ہیبریزیشن جو ہے جمیٹری اور شیپس کو ایکسپین کر رہی ہے ساتھ ساتھ میں کاربن کی ٹیٹراب لینسی کو ایکسپین کر رہی تو یہاں لکھا ہو ہے وان اس ٹو 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 ایس والا لیکٹرون جم کر ٹو پی زیڈ میں چلا گیا ہو ہے ایکس ساتھ میں تو یہ ہم نے کنفیگیشن یہاں مینجن کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم اتھین کی اگزیمپل دے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھیں ہیبریزیشن بنیتے تو اگین ہم یہاں پہ اسی کو کنٹین کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چار ہائیبریڈ آربیٹرز بنی جن کو ہم ایس پی آربیٹرز کہتے ہیں اور ایک میں ایک ایک کلیکٹرون ہے کیونکہ کنفیگیشن کی حضور حالے سے ہمارے پاس ایک کلیکٹرون آویلیبل بلتا سیم ایسی اس نے کمائن ہونا ہے ہائیبریڈرز کے ساتھ ہائیبریڈرز کنفیگیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ نظر آ رہا ہے آپ تو یہاں پہ ہمارے پاس کنفیگیشن بنے گی تو یہاں پہ ہم نے اس کو کمائن کر دیا یہ چار جب بنتے ہیں اور یہ ایس ہی یہاں پہ ہائیبریڈرز آور لیپ کر رہا ہے اور یہ سارے کے سارے سیگما بانڈز سیم ایسے ہم ایس پی ایس 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 سامنے بنا ہو ہے میں سینٹر میں بنانے کی کوشش کی ہے ایس پی ہائیبر آر بیٹر ایک کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ آپ اس کو پاز کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کو اگر کوئی باس ایس نہیں ہو رہی تو کارنلی تھوڑا سائز کو پاز کر کے ویڈیو کو آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں سارے چلتے ہیں ہمارے پاس آگے دیکھیں ایس پی ہائیبریزیشن ہے دیکھتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے ہمارے پاس سیگما مار مل اگر سائیڈ والے ہائیبریزن سے اوبر لیپ کریں گے یہاں پہ اور ادھر سے بھی ہائیبریزن سے اوبر لیپ کریں گے ہمارے پاس چیز بن گئی ایس پی ہائیبریزیشن میں ایک ایک بس مائن ہو رہا ہے تو ایس پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ اور اگر یہ پی بائی تو ہمارے پاس ایک بائی باؤن بن گا ایس طرح پی زی والے ہمارے پاس بائی باؤن بن جاتا ہے اگر ایک اور چیز جس ہم نے یہاں پہ خیال لگنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں ہم یہاں پہ clock ویز اور anti clock ویز direction show کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس electron share ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ہر orbitals جو hybrid orbital تھا اس میں ایک electron تھا اس میں بھی electron تھا دونوں وہ لیپ کریں تو ان کے electrons بھی یہاں پہ show کر سکتے ہیں یہ جو electron ہیں یہ dot سے